ہائے گائز آج میں آئیں گے ہم سوئی کی بہت آسان و مسجدار کھیر تو چلی شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے گائز میں نے اکڑائی لے لیا اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا دیسی گھی لے لیا ہے اسے ہلکا سا گرم ہونے دیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے سوئیاں میں نے ہاں سوئیوں کو ہاتھوں سے توڑ لیا ہے اور یہ وزن میں غریب سکسٹی گرامز ہیں تو ان کو ہم اس کے ساتھ ملاتے رہیں گے گھی کے اور انہیں ہلکا سا ہم بھون لیں گے زیادہ دیر ہم نہیں بھونیں گے اور یہ بھی دیان نہیں کیے گا کہ ہمیں فلیم کو بالکل بھی ہائی نہیں کرنا ہے ہمیں اسے لو فلیم پر ہلکا سا بھون لینا ہے ویسے میں نے براؤن والی سوئی لی ہے یہ وائٹ والی نہیں ہے یہ تو جلدی ہی بھون کر تیہار ہو جاتی ہے اب ہم کڑائی لیں گے دوسری گائز اور اس کے اندر شامل کر دیں گے دودھ میں نے یہاں پہ ہاف لیٹر دودھ لیا ہے جو کہ فل کریم ہے اسے بوائل آنے کا ہم ویٹ کرتے ہیں چار منٹ کے بعد گائز اس کے اندر بوائل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے ملائی بھی آنے لگی ہے کیونکہ دودھ ہمارا فل کریم ہے تو ابھی تھوڑے دیر اسی طرح سے اسے بننے دیں گے اور اب گائز اس کے اندر جو سوئی ہم نے بھون کر تیار کری ہے وہ سوئیاں اس کے اندر ہم ڈال دیں گے مکس کرتے رہیں گے اور فلیم کو گائز ہم لو میڈیم کر دیں گے یہاں پہ ہمیں ہائی فلیم کا یوز بالکل بھی نہیں کرنا ہے اور سوئی کہ فولنے تک ہم انتظار کریں گے اور اسی طرح سے اسے چلاتے ہوئے تھوڑی دیر بناتے رہیں گے اور اب گائز ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے تھوڑے تھے ڈرائی فروٹس میں نے یہاں بادام ڈال دی ہیں اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ تھوڑی سی کشمش لی ہے اور میں نے یہاں پہ مکھانے لیے ہیں مکھانوں کو گائز میں نے بیچ میں سے شریصے کاٹ کر دو ٹکڑوں میں کر لیا ہے اس سے ٹیز بہت بڑیہ ہو جاتا ہے اور یہ ہیلڈی بھی ہو جاتی ہے تو ہم اسے مکس کریں گے اور ابھی ہمیں اسے وہ یہاں کچھی ہیں تو ان کے فولنے تک ہم اسی طرح سے بننے دیں گے کھیر میں پانچ منٹ کے بعد دیکھیں باوئل آ چکا ہے اور ابھی پہلے کے مقابلے گاڑی ہونا بھی سٹارٹ ہو چکی ہے لیکن ابھی اسے ہمیں اور بنانا ہے کیونکہ بھی پوری طرح سے تیار نہیں ہوئی ہے گائز اور اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے تھوڑا سا ملک پالٹر میں نے یہاں قریب تین چھوٹے چمچ ملک پالٹر کا یوز کیا ہے اس سے خوشبو بہت اچھی ہو جاتی ہے فلیور بھی بہت کھانے میں اچھا لگتا ہے بس آپ دہان رکھئے گا کہ اس کے اندر لمس نہیں بننا چاہیے اس لئے ہم تھوڑے دیر سے تیز تیز جو ہے مکس کرتے رہیں گے اس سے ملک پالٹر کے لمس نہیں بنیں گے گائز اور بننے کے لئے اسے چھوڑ دیں گے اب گائز ہم اس کے اندر شامل کریں گے چینی میں یہاں سکسٹی گرامز یعنی کہ ساٹھ گرام چینی کا یوز کر رہا ہوں میٹھ آپ اپنی مردی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے سکسٹی گرام اتنے کے لئے سفیشنٹ ہے یہ صحیح طریقے سے میٹھی ہو جاتی ہے اسے مکس کریں گے اور اس کو تھوڑی دیر اور اسی طرح سے بننے دیں گے فلم کو ہم نے ہمیں میڈیم کر رکھا ہے ابھی ہماری کھیر تھوڑی پتلی ہے تو یہ تھوڑی سی گاڑی اور ہو جائے اس کے بعد یہ تیار ہو جائے گی گائز قریب دو سے تی منٹ کے بعد گائز اس کی کنسٹینسی بلکل بہترین ہو چکی ہے کھیر ہماری بن کر بلکل تیار ہے تو گائز دیکھا آپ نے ہم نے سوئیوں کی کھیر کتنی زبردست طریقے سے بنا کر تیار کر لی ہے کنسٹینسی دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے تو آپ بھی اسے ایک بہت ضرور ٹرائی کریں بہت ہی آسان اور مزیدار سوئیٹ ہے تو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کریں گائز اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں ریسی بھی دیکھنے کے لیے گائز آپ کا شکریہ